دوستو یہاں کیا گیرہ ملا ہے ہمیں سسٹم گیرہ پڑھا ہے سپریم کورٹ میں جائے گا سپریم کورٹ اس کو دیکھے گا اور وہ اپنا پھر فیصلہ سنائے گا ارے بھائیہ کیا تماشا لگا رکھا ہے یہ اس ملک میں یہ کیا حرامی پن ہو رہا ہے اسے حرامی پن نہ کہہ جائے گا تو حلالی پن کہا جائے گا حرامی پن سے کیا ملک چلا کرتے ہیں عوام پریشان ہے عوام جاننا چاہتی ہے کہ بھائی اصلی مجرم کون ہے اصلی قاتل کون ہے ایک ہے دو ہے تین ہے چار ہیں کتنے لوگوں نے اس لڑکی کے ساتھ یہ گناہونا کام کیا ہے سب جاننا چاہتے ہیں ہندوستان کا ایک ایک فرق جاننا چاہتا ہے کیونکہ یہ جو ظلم ہوا ہے ظلم تو ظلم ہے جب حض سے بڑھتا ہے تو بھائیہ مٹ جاتا ہے اب لگتا یہ ہے کہ بھائیہ سی بی آئی والے اپنا اینڈ جو ہیں وہ اینڈ کر کے سپریم کورڈ میں آج جوہاں کڑائیں گے آپ دیکھو سپریم کورڈ اپنا اینڈ کر کے کب پبلک کے سامنے پیش کرے گی کب وہ بتائے گی انتجار کر رہا ہے بھائیہ تاریخ میں تاریخ لگا رکھا تمہوں نے یار پبلک کو پریشان کر رکھا ہے آج اگر میڈیکل ہسپیٹل کے جو طلبہ ہے وہ پریشان ہے وہ پروٹیس پر پروٹیس کیے جا رہے ہیں ابھی ہم نے کل دیکھا کہ سارو گنگولی اور اس کی بیٹی نے پروٹیس میں حصہ لیا انہوں نے محبتیاں جلائیں اس لڑکی کے لیے ان لوگوں نے بہت اچھے چھی وہاں بھی باتیں بولی اور بولا کہ بھائیہ یہ ظلم ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے اب آہستہ آہستہ آپ لوگ دیکھو سیلیبیٹیز جو ہیں وہ اس میں شامل ہونے شروع ہو گئے ہیں تو دوستو پلیز اس مسئلے کو حل ہونا چاہیے سپریم کورٹ سے ہم کہتے ہیں کہ بھائی سی بی آئی والے جو جتنا دیری کر رہے ہیں اس کو فٹا فٹ ان سے لے کے کیس اپنے ہاتھ میں فٹا فٹ اس کو نفٹا دو اور ہندوستان کی عوام کو انصاف دلا دو اس لڑکی کے ماں باپ کو انصاف دلا دو پلیز آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے پورے ہندوستان کے ایک ایک فرد کی آپ سے ریکویسٹ ہے ایک اس لڑکی کے ماں باپ کو انصاف دلا دو پلیز موسیقی